بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میٹے آج میں آپ کے ساتھ چیپٹر نمبر فیفتین آرگینک کمیسٹری فیڈرل کا سیکنڈ پارٹ کا جو سیکنڈ ایئر کی بک میں ہے اس کا لیکچر نمبر فور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ لیکچر ہے جہاں تک ہم نے پہلے چھوڑا تھا ظاہر ہے ہم نے فنکشنل گروپ تک لیکچر میں پڑھ لیا تھا تو آج ہم دو ٹاپک ڈسکس کریں گے ایک ٹاپک کمپلیٹ ہوگا دوسرا جو ہے اس کا تھوڑا سا انٹرڈکشن بس کریں گے ہم آج پڑھیں گے ہومولوگ سیریز اور دیٹیکشن آف ایلیمنٹس ان آرگینک کمپاونڈ دیٹیکشن آف ایلیمنٹ ان آرگینک کمپاونڈ ایک بڑا ٹاپک ہے تو یہ آج کے لیکچر میں کمپلیٹ نہیں ہوگا لیکن ہم اس کو تھوڑا سا سٹارٹ ضرور کریں گے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہومولوگ سیریز سے بڑا ایمپورٹنٹ کوئیسن ہے یہ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بڑا ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے ہر طرح کی کوئیسن میں شورٹ میں ایون فنکشنل گروپ کے ساتھ ملا کے لاؤگ میں بھی اس کو پوچھا جا سکتا ہے ہم سی کیوز میں بھی ایمپورٹنٹ ہے تو ہومولوگ سیریز میں دو ورڈ ہیں مٹے ایک ہے ہومو جس کا مطلب ہوتا ہے سیم کئی دفعہ آپ نے اس کو یہ لفظ جو ہے یہ ورڈ جو ہے آپ کے ذہن میں سے گزرا ہوتا لوگوز جس کا مطلب ہوتا ہے ریشو یا کمپوزیشن تو سیم ریشو یا سیم کمپوزیشن یہ ترم صرف کیمسٹری میں یوز نہیں ہوتی یہ بائیلوجی میں اور سائنسز میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہے سو اگر ہم اس کو اب دو ورڈ کو ملا کے ڈیفائن کریں تو ظاہر ہے ہومولوگس سیریز اورگینک کمپاؤن کی ایک سیریز ہے سیریز آف کمپاؤنز سیریز آف کمپاؤنز سیریز آف کمپاؤنز وید سیم کیا چیز سیم ہوگی بیٹے کیا چیز سیم ہوگی کمپوزیشن یعنی ایلیمنٹ سیم ہوں گے ریشو سیم ہوگی ان کی فنکشنل گروپ سیم ہوگا ظاہر ہے اگر ایلیمنٹ سیم ہے تو اصل چیز جو اس میں آئے گی وہ یہ کہ فنکشنل گروپ سیم ہوگا but it's every two consecutive members are different by CH2 یعنی ایک دو consecutive members کے درمیان صرف اور صرف یہ میتھائیلین گروپ کا ڈیفرینس ہوگا باقی ساری چیزیں سیم ہوں گی ایک کمپاؤنڈ کی ایک ایسی سیریز ہے جس کے اندر کمپوزیشن سیم ہوتی ہے ایلیمنٹ سیم ہوتے ہیں ان کی ریشو سیم ہوتی اور فنکشنل گروپ سیم ہوتا ہے اس کی ضرورت ہمیں اس لیے پڑتی ہے کہ پہلے بھی ہم اس بات کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ جہاں پہ ملینز آف آرگینک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس کروڑوں کی تعداد میں آرگینک کمپاؤنڈ ہیں تو ون بائی ون سب کو سٹڈی کرنا پاسیبل نہیں ہے تو ہم نے ان کو کیا کیا فنکشنل گروپ میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ ہم نے ان کو کلاسیفائی کیا کلاسیفائی ہم کس بیس پہ کرتے ہیں ظاہر ہے اس کی مین چیز جو ہم نے پڑھی تھی فنکشنل گروپ کی بیس پہ تو ایک فنکشنل گروپ کو لے کے جو ہم کمپاؤنڈ اس سیریز میں لکھتے ہیں اس ساری سیریز کو ہم ہومو لوگس سیریز کہتے ہیں تو یہاں میں ایک 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 دیکھئے فرض کیجئے کہ الکوہل ایک کلاس ہے آپ کسی بھی کلاس کو لکھ سکتے ہیں الکوہل جو کلاس ہے اس کے اندر ہائیڈروکس او ایچ فنکشنل گروپ ہوتا ہے ہر وہ آرگینک کمپاؤنڈ جس کے اندر کسی الکائل گروپ کے ساتھ او ایچ فنکشنل گروپ ہے وہ الکوہل ہے اب اس میں سب سے سیمپل کمپاؤنڈ ہے وہ ہے CH3 OH جسے آپ میتھائل الکوہل کہتے ہیں اس کے بعد دوسری چیز جو ہے دوسرا کمپاؤنڈ نیکسٹ آپ لکھتے جائیے CH3 CH2 OH میتھائل ہے اس کے بعد تیسرا کمپاؤنڈ CH3 CH2 CH2 OH پروپار الکوہل ہے ایڈ سوان لکھتے جائیے جترے مرضی آپ الکوہل لکھ لیجئے اب آپ جو لکھے ہیں کچھ ایڈ سوان ان کے ڈیفرنس دیکھیں اس کمپاؤنڈ اور اس کمپاؤنڈ میں کس چیز کا ڈیفرنس ہے صرف CH2 کا کنزیکٹر مہمبر ان دونوں کمپاؤنڈ میں کس چیز کا ڈیفرنس ہے صرف CH2 کا یعنی دو کنزیکٹر مہمبر کا جو ڈیفرنس ہے وہ رسپیکٹ ٹو ماس پورٹین کا ہے اور باقی ساری چیز جو ان میں ہے ان کمپاؤنڈ کی اگر میں ہوم مولوگ سیریز کی ایک دفع پھر پروپرٹیز لکھ دوں تو ان پروپرٹیز میں سب سے پہلی بات کیا ہوگی فنکشنل گروپ سیم ہوگا دوسری بات ایلیمنٹ سیم ہوں گے ظاہر آپ دیکھ لیجئے اس پوری کلاس میں کاربن ہائیڈروجن آکسیجن کے علاوہ تو کوئی اور ایلیمنٹ نہیں ان کی کمپوزیشن سیم ہوگی جب کمپوزیشن سیم ہوتی ہے سیمپلیسٹ جو ریشو ہوتی کمپوزیشن سوری ایلیمنٹ کوئی کہتے ریشو جو ہوگی سیمپلیسٹ وہ سیم ہوگی جب ریشو سیم ہو تو بیٹے سیم جنرل فارمولا بن جاتا ہے تو ہر کلاس کا ایک جنرل فارمولا ہوتا ہے تو ان کا جنرل فارمولا سیم ہوتا ہے جیسے الکوہل کا بیٹے جنرل فارمولا ہوتا ہے سی این ایج ٹو این پلس ٹو او تمام الکوہل سو فارمولا بیٹے ایک سیم ہوگا ٹھیک ہے کیمیکل ریاکشن سیم ہوں گے کیمیکل ریاکشن اس میں سیم ہوں گے اچھا بس یہ ہے کہ فیزیکل ہی ہی ہوں گے ٹھیک ہے فیزیکل پروپرٹیز گریجول چینج یہ بات اس میں ایک ہے کہ جو ان کمپاؤنڈ میں فیزیکل پروپرٹیز ہوتی ہیں جیسے ملٹن پوائنٹ ان کا ٹوپ ٹو بوٹم جیسے سیریز کا مولر ماس بڑھے گا تو ہومولوگر سیریز ایک ایسی کلاس آف کمپاؤنڈ ہے جس کی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا فنکشنل گروپ سیم ہوتا ہے اس کے اندر ایلیمنٹ سیم ہوتے ہیں اس کے اندر ریشو ایٹمز کی سیم ہوتی ہے جنرل فارمولا سیم ہوتا ہے جب فنکشنل گروپ سیم ایسے میں نے اس میں لکھ دی ہمولوگ سیریز کی اگر آپ سے کوئی پروپرٹیز پوچھی جاتی ہیں تو یہ ساری اس کی پروپرٹیز ہیں فزیکل ہونگے کیمکل ہونگے ہمولوگ سیریز کے جتنے بھی کمپاؤنڈ ہے مولیکل میکس کا کنزیکٹر میمبرز میں کتنا فرق ہوگا اور کون کنزیکٹر میمبرز کی بات ہوگی اگلی میٹے چیز جو میں نے آپ سے کہی ہے وہ ہے ہم نے پڑھنا ڈیٹیکشن اف ایلیمنٹس کس میں ڈیٹیکشن اف ایلیمنٹس 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 میں جب یہ چیپٹر سٹارٹ کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ایلیمنٹس بے شک ملینز میں لیکن ایلیمنٹس چند ہوتے ہیں آٹھ درس ایلیمنٹ ہوتے ہیں کاربن ہائیڈروجن اوکسیجن نائیٹروجن فاسفور سلفر ٹھیک ہے فلورین کلورین برومین آیوڈین اور کچھ میٹلز نائنٹی ایلیمنٹ پروڈک ٹیبل جو ہیں یہ آرگینک کمپاؤنڈ میں ہوتی ہیں لیکن ہم کاربن ہائیڈروجن اور اس کے علاوہ نائیٹروجن اوکسیجن ان کی ڈیٹیکشن جو ہے اس کو ہم آرگینک کمپاؤنڈ میں کیسے ٹیسٹ کریں گے چیک کریں گے ہم جو ہماری لیب میں اس کو ایلیمنٹ انیلیسز کا نام ان کی اماؤنڈ پرسنٹ ایج یعنی اپ ٹو ایمپیریکل اور مولیکلر فارمولا فائنڈ کرنا ہے اسے کوانٹیٹیٹیو انیلیسز کہتے ہیں ہم کوانٹیٹیو کوانٹیٹیٹیو پہ ابھی نہیں جائیں گے یہ آگی کسی چیپٹر میں چیپٹر 24 جو ہے اس میں آئے گا سیکنڈ یر میں ابھی ہم صرف یہاں پہ رہیں گے کہ ہم نے چند elements کو detect کیسے کرنا ہے ان میں سب سے پہلے جو detection ہے وہ ہے carbon اور آج جو ہم پڑھیں جو آج ہم پڑھیں گے وہ ہے detection of carbon and hydrogen ہمیں پتا ہے کہ organic compounds میں یہ ہوتے ہیں لیکن ہم ان کی detection کے لیے کرنا بیٹے آپ نے یہ ہے کہ آپ کے پاس جو test tube ہے اس test tube کے اندر آپ نے جو organic compound ہے اس کا solution بنا لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے کیا چیز ڈالنی ہے اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے copper oxide اس طرح سے میں لکھ دیتا copper oxide بہت اچھا ریڈیوسنگ ایجنٹ ہوگا copper oxide ٹھیک ہے تو اس میں سے یہاں پہ effervescence ہوگی carbon dioxide gas بنے گی اگر carbon dioxide gas یہاں بن جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ carbon is present فردر یہ کہ باز وقت یہ ہوتا ہے کہ colorless gases تو بہت ساری ہوتی ہیں یا effervescence اتنی زیادہ نہیں ہوئی تو آپ یہ کریں گے کہ اس کے ساتھ یہ ایک delivery tube کے ذریعے اس کو connect کر دیں گے ایک solution کے ساتھ یہ آپ نے اس کو ایک دوسرے solution میں ڈال دیا اور وہ کون سا solution ہے یہ ایک solution پڑا ہوا ہے اور یہ جو solution ہے یہ ہے calcium hydroxide جسے lime water کہتے lime water کہتے جیسے carbon dioxide lime water میں جائے گی تو lime water milky ہو جائے لیکن یہ carbon dioxide test کے لئے اگر آپ confirm نہیں ہو رہا تو آپ اس کے اگلا test کرنا ہے اب اس chemistry دیکھئے آپ کے compound میں carbon ہے آپ نے add to copper oxide یہ بن بن گیا copper plus carbon dioxide اس میں carbon oxidation ہوئی ہے copper reduction ہوئی ہے میں بتھا دیا کہ copper oxide بہت بہت سے آپ کا lime water ہے یہ change ہو گیا calcium carbon plus آپ کے پاس بن گیا water calcium carbon white color کا ہوتا ہے تو آپ solution milky ہو گیا کیا solution ہو گیا milky ہو گیا اس کا مجھ carbon dioxide بنی carbon is present اگر آپ زیادہ carbon dioxide pass کر دیں گے تو milky solution دوبارہ سے color less ہو جائے گا اور اس کی وجہ ہوگا calcium bicarbonate کا بننا لیکن پہلے ہی آپ کو اس کی detection جو ہے وہ واضح ہو جائے تو carbon کی detection کے لیے carbon کی detection کے لیے ہم organic compound کے solution میں copper oxide pass کریں گے اس میں copper oxide اس میں ڈالیں گے carbon dioxide gas بنے گی through جو ساری کہانی ہم بتا رہا ہوں یہ ہو گا یہ تو ساتھ لکھ نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ضروری بات ہے کہ آپ ان کے reactions بھی لکھیں ہاں جی next کیا ہے detection of hydrogen detection of hydrogen hydrogen پیٹے hydrogen کی detection کے لیے بالکل اسی طرح کا experiment ہم کریں گے ہمارے پاس test tube کو ہیٹ کریں گے اس کے اندر یہی چیز ڈالیں گے کپر اوکسائید اگر اس کے اندر hydrogen ہوئی تو اس کی sites پہ آپ کو کچھ water droplets نظر آئیں گے بعض وقت ہمیں یہ uncertainty ہوتی ہے کہ یہ water droplets condensation کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں air سے آنے والے بھی ہو سکتے ہیں زمدی تو نہیں کہ یہ compound سے نکلے ہوں اگر water بانتا ہے compound میں سے hydrogen present ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے کہ اسی compound میں فردر یہ confirm کرنے کے لیے کہ water ہے یا نہیں ہے ہم یہ کرتے ہیں کہ اندر انhydros copper sulfate ڈالتے ٹھیک ہے انhydros کا مطلب اس میں water نہیں ہونا چاہیے تو جیسے ہی water کے ساتھ reaction کرے گا اس کا color blue ہو جائے پہلے یہ white تھا جیسے ہی اگر test tube کے اندر water ہوا تو آپ کو blue color نظر آئے اب کیا ہوا ہے آپ کے پاس hydrogen تھی organic compound reaction اس reducing agent سے ہوا ہے product آپ کی بنی ہے water اور copper copper نے hydrogen کو oxidize کر دیا water بن گیا ظاہر ہے water بنے گا تب جب hydrogen ہوگی تو اگر hydrogen organic compound میں ہوئی نہ تو پھر کیسے water بنے پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ جو water بنا اس کا آپ نے reaction کس کے ساتھ کروایا anhydrous copper sulfate سے یہ white تھا جیسے ہی آپ اس نے water کو اپنے ساتھ attach کیا تو پھر یہ بن گیا blue color کا salt تو اس کا blue بن جانا test tube کے اندر تھوڑا سا blue color کا آنا اس بات کا sign ہے کہ test tube کے اندر water موجود ہے water droplets بن آگے انشاءاللہ ہم بڑے امپورٹنٹ الیمنٹ پڑھیں گے نائیڈروجن ہوگی سلفر ہوگا فاسفورس ہوگا اکسیجن ہوگی ہیلوجن ہوگی ان کی ڈیٹیکشن بھی ہم ون بار ون انشاءاللہ پڑھیں گے تو یہاں تک آج کا ہمارا ٹاپک تھا homologous series plus detection of carbon hydrogen اس سے related کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہو تو آپ بغیر